آرچکل 35 اور 370 پر سابق سیم محبوبہ مفتی کی جانب سے دیئے گئے بیان کے خلاف جمہوں میں ڈوگرہ فرنٹ نے مظاہرہ کرتے ہوئے زوردار نارے بازے کی اور کہا کہ یہ دفعہ جمہوں کشفیر کے لوگوں کے لیے پریشانیوں کا سبب ہیں اسے ہٹانا ہی چاہیے ڈوگرہ فرنٹ کے ساتھ رشو گوبتہ نے کہا کہ اگر محبوبہ مفتی کو سیکیورٹی سے زیادہ پریشانی ہے تو سب سے پہلے انہیں اپنی سیکیورٹی کو چھوڑ دینا چاہیے واضح رہے کہ محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ اگر تین سو ستر کے ساتھ چھے چار ہوئے تو یہ بارود کو ہاتھ لگانے کے برابر محبوبہ مفتی آگ سے کھیلنے کا پریس کرنا چاہتی ہے ستر ورش کی سرکاریں سری نگر کے اندر جو ہوتا رہا ہوں ان نیتاؤں کی باتیں مانتی رہی یہ پہلی ایک سرکار ہے جس نے دم دکھایا اور یہ جو سرکار ہے آج لوگوں کی امیدیں سرکار سے بند گئی ہیں ارے جس لڑکی کی شادی پاکستان کے اندر ہوگی وہ پاکستان کا بشندہ اور وہ لڑکی جمہو کشمیر کی ناغرک بن جائے گی لیکن اگر کوئی لڑکی کی شادی دلی ہوگی تو ناغرکتہ اس کی کاٹ دی جائے گی یہ کیسا انساف پینتی یہ کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہو کشمیر کے اندر لاغو نہیں ہوگا یہ کیسا پینتی سے یہ ہے اس لیے میں کہنے کا پریسے کرنا چاہتا ہوں یہ پینتی سے ایک جو ہے یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ ٹیمپریری ہے اور اس ٹیمپریری پینتی سے کے اندر جتنی بھی امینڈمنٹ پارلیمنٹ یا راج سبا کے اندر ہوئی اس کی ایک لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر پینتی یہ دکھتی نہیں ہے لنگیٹ کے سابق رکنے اسیمبلی اور اے آئی پی پارٹی کے لیڈر انجینئر رشید کے جانب سے مہراجہ حریصنگ کے لیے نازبہ الفاظ کہہ جانے کی مخالفت میں جمہو کے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس سلسلے میں جمہو میں کانگریس بجرنگ دل اور یوہ راج پوس سبا سمیت جمہو کے عوام کی طرف سے بھی زوردار احتجاج کیا گیا مظاہرہ کے دوران انجینئر رشید کا پتلا جلائے گیا اور ناربازی کی گئی مظاہرہ کے دوران انجینئر رشید کے بیان کی سخت مضمت کی گئی ساتھی انجینئر رشید کے خلاف کاربائی کی مانگ کی گئی بار طلب ہے کہ انجینئر رشید نے کشمیر میں دوار کو ایک احتجاجی ریالی کے دوران مہاراجہ حریس سنگھ کے خلاف متنازب بیان دیا تھا کشمیر میں تیرہ جون کو ملائے جانے والے شہیدی دیوست پر جمہو میں مہاراجہ حریس سنگھ کے جن دن کے چھٹی کی مانگ کو غلط بتایا انہوں نے کہا کہ تیرہ جولائی کو شہید ہوئے لوگوں کے قتل کے پیچھے حریس سنگھ کا آہات تھا انجینئر رشید نے اپنے بیان میں مہاراجہ حریس سنگھ کے لیے ریپسٹ اور جاہل جیسے غیر مناسب الفاظ کا استعمال بھی گیا جس پرکار سے انجینئر رشید کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں مہاراجہ حریس سنگھ کے اوپر عبد ٹپنی کے گئی ہے ان کو ریپسٹ کہا گیا ہے دوگروں کے اوپر جو ہے انہوں نے الیگیشن لگائے ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں مہاراجہ ہمارے سممان کا پرتک ہے جمہو میں اور اگر ہمارے سممان کے اوپر کوئی بات کرے گا تو جمہو کی جنتہ وہ ہے وہ چھپ نہیں بیٹھے گی دیکھیں سماج دورہ سماج بڑا چانتیم پوری سماج ہے یہ لوگوں نے دیکھا ہے آپ سب کو پتا ہے اگر انجینئر شید جیسے لوگوں کو لوگ چنکے بیٹھے ہیں تو شرم کی بات ہے ان کشمیر لوگوں کے لیے بھی جو جمہو کشمیر کا بائیچارہ خرم کرنا چاہتے ہیں مہاراجہ صاحب کے لیے انہوں نے جو اپ شمس کے ہے میں تو چاہوں گا کہ ہمارے میں سے کوئی جمہو کا ڈوگرا ان کو اس کا جواب دے گا آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے جب بھی وہ جمہو آئیں گے اس کا پور جور بروت کیا جائے گا دیکھئے ایسے لیڈر جو ہمارے جمہو کشمیر کا بائیچارہ خراب کرنے کے بیچ میں تلے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کشمیری لیڈرز کو کہ یہ جمہو کشمیر ہے یہ ڈوگروں کی ریاست ہے اور جو کل انجینئر شید نے ڈوگروں کے خلاف عبد رباشہ کا استعمال کیا ہے مہاراجہ حری سنگ جی کے خلاف جو انہوں نے عبد رباشہ یوز کی ہے ہم اس کی قرین نندہ کرتے ہیں اور زلہ ترقیاتی کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ساگر ڈوی فوڈے نے ڈوڈا کے اولڈ ہاسپٹل لاقے میں آئیوش اسپتال بیلڈنگ کا افتتا کیا اس موقع پر ڈیڈی سی ڈوڈا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئیوش ایک بہترین ذریعہ علاج ہے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے وہنا نے کہا کہ تمام طرح سہولیات سے لیس اسپتال ڈوڈا میں شروع ہو گیا ہے آپ کو دعا دے کہ اس سے پہلے آئیوش اسپتال ایک کرائے کی دکان میں چلتا تھا جہاں جگہ کی کمی کے 22 سٹاف اور مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت ہی ایک پوپلر ڈیمانڈ ہمارے پاس تھا کہ جو آئیوش ہسپتال ہماری میڈیکل کالیج کی جو کیمپس تھا اس کی بجے سے ان کو شفٹ ہونا پڑا کافی دن سے جو ہے دیسٹک ادمیسٹریشنی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کو کانا سٹیبلائز کیا جائے لیکن سپیش کی کرنچ تھی اس لئے ہمیں اس دیسٹرن کو لینے میں تقریبی دون دہی مہنے لگے لیکن فائنلی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریسیڈنچل کوارٹر کو ہم نے جو ہے آل آٹ کر دیا ہے ان کو آئیوش کو اور آپ کو دادے کی راجوری زلے سے ہو کر بہنے والی تقریبا سب ہی دریاؤں میں پانی خطرے کی نشان سوپر بہ رہا ہے درحالی تاوی اور کانڈلی جیسی دریائیں افان پر ہیں راجوری زلہ انتظامیہ اور فلڈ کنٹرول ٹیم کو آلٹ پر رکھا گیا ہے واضح ہو کہ غزشتہ تین دنوں سے ریاست کے کئی مقامات پر جم کر بارش ہو رہی ہے جس سے ندیوں میں پانی کی سطح پڑ گئی تو خطرے کی نشان سے اوپر چلے گئی ہیں کئی ندیاں آپ پتا دیں کہ تین دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے پانی کا لیول بڑھ گیا ہے اور رامن کے زیادہ تر علاقوں میں روڈ کی حالت خستہ ہے بارش کے موسم میں سڑکوں کی حالت اور بھی خستہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ٹارٹر کا علاقے میں سال 2008 سے ہی سات کلومیٹر روڈ بنانے کا کام شروع ہوا لیکن آج تک اسے ختم نہیں کیا جا سکا روڈ کے کنارے نہ تو پروٹیکشن بال بنائی گئی نہ ہی ڈرینیج سسٹم کو ہی دروس کیا گیا اس سے حالات اور خراب ہو رہے ہیں مقامی لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے موول کورٹ سے ٹارٹر کا تک بنائی جاری روڈ پر جانچ کی مانگ کی ہے یہ روڈ جو ہے 2008 سے اس کی کٹنگ ہوئی اس روڈ کا نام جو ہی ڈسٹک رامن میں پڑتا ہے یہ روڈ جو ہے موول کورٹ ٹو اید کا ٹھٹر کا ہے تو اس روڈ کی جو ہے خستہ حالت ہے آپ چلیں اور دیکھیں آج اس ڈیجیٹل زمانے بھی ہم پیدل چڑھ رہے ہیں اگر اتنا پینسہ آ رہا ہے ہمیں سرکار دے رہی ہے یہ پینسہ کہاں لگ رہا ہے یہاں روڈوں کی دن و دن ابتر حالت ہے خستہ ہے ہم پھر وہی ہجرت پہ ہیں پھر وہی پیدل چل رہے ہیں یہ پینسہ کہاں لگ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کی ویجیلنس ہونی چاہے اور ہم گورنر صاحب سے یہ نویدن کریں گے کہ گورنر صاحب سے یہ اپیل ہے ہماری کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے نئی ہیں کہ ہمارے روڈ کی حالت دیکھو کیا خستہ حال ہے کہ ہماری راشن اٹھا کر لینا پڑتا ہے اس روڈ کو نہ ڈی سی صاحب نے دیکھا نہ گورنر صاحب نے دیکھا یہ ہماری اپیل ہے مکام بھی گیر گیا ہمارا اس روڈ کے وجہ سے وہاں کچھ نہیں رہا ہم کام بھاگیں گے کہاں ان کو جگہ دیں گے پھر سے نالیوں کا پانی آیا کھڑے پے گیا ویگوریز اور باندیپورا کی کانٹریکٹرز نے سپیشل سب ڈیویزن آر اینڈ بی کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا طویل مدت سے پینڈنگ سیلری واگزار کرنے کی مانگ کو لے کر کیا گیا مظاہرہ اس دوران حکومت کے خلاف مظاہرین نے زبردست نارے بازی گئی ملازمی نے الزام لگایا کہ سال 2014 سے ان کی تنفاہیں زیر التباہ ہیں جس سے جاری نہیں کیا جا رہا کانٹریکٹرز نے جلد ادائیگی نہیں ہونے پر بڑے پیمانے پر سڑکوں پر اترنے اور احتجاجی دھرنے کا انتباہ دیا ساتھ ملازمی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بقریت سے پہلے ان کی سیلری واگزار کرتے ہیں ہماری دوہزار چودہ سے جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں خاص کر دوہزار ستارہ سے لے کر ابھی تک ہماری کوئی پیمنٹ واگزار نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی وساست سے گورنمنٹ کو ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ گورنمنٹ تک پہنی چاہے سر لاسٹ ایر ہم نے اس ڈیارپ کا کام کیا ہے تکران دیلیل میں پچھلے سال جو کلاوڈ برسٹ ہوا اس میں جی طرح بھی کام تھا ہم ٹھیک داروں نے کیا ابھی تک سر ہمیں کوئی بھی پیمنٹ نہیں ہوا ہے ہم ڈی سی صاحب سے اور گورنر صاحب سے ریچسٹ کرتے ہیں ہمیں لاسٹ ایر کی پیمنٹ واگزار کرنے سر اس سنبل میں تحصیل دار فردوس احمد نائب تحصیل دار اور ایسے چو سمیت کائی افسران کی ٹیم نے مارکٹ میں چیکنگ کی ازوران زابطہ شکنی کرنے والے دکانداروں اور کاروباریوں پر جرمانہ لگایا گیا اور چیزوں کی کوالیٹی بھی جا چی گئی آشیہ کی قیمت انتظامیہ کے جانب سے متائن کی گئی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ لگانے کا انتباہ دیا گیا ہم نے دکانداروں سے دوہزار دو سو روپیہ جرمانہ آید کیا اس کے علاوہ ہم نے قریباً دس کلو پالتین بھی دابت کیا اس کے علاوہ جو سبزی خراب ہو چکتی تھی اس کو بھی ہم نے موقع پر جرمانہ لگیا ہے تو انشاءاللہ یہ محی ہم جاری رٹھیں گی جو بھی اس پہ منابس پایا جائے گا دکاندار اس کے اخلاف تحت زابطہ کاروالی کی جائے برگام کے شیخ خلالم ہال میں جل شکتی ابھیان چلا گیا اس محیمے ڈی سی برگام سید سہرش اسغر بطور مہمان خاص موجود رہے اس پروگرام کا مقصد پانی کی بچت اور اس کے اہمیت سے لوگوں کو واقف کرانا تھا اس دوران لوگوں نے پانی کے تعلق سے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی کسیر تعداد میں لوگوں نے ہاں شرکت کی ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ تو کام کرتے آئے ہیں آج سے یہ تو ایک انقلابی پروگرام ہے مرکزی سرکار کی طرف سے اس کو ہمیں عوام تک لینا ہے اس کا مین مقصد جو ہے وہ عوام میں یہ بیداری پیدا کرنا ہے کہ ہم گدرت کے اس اساسے کو یعنی پانی کو کیسے بچائے اس کی حفاظت کیسے کریں وارٹر باریز کی حفاظت کیسے کریں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک بہت امپورٹنٹ ابنان ہے مشن ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جتے بھی پیچھ پورٹر ریسورسیں ہیں ہمارے پڑگام ڈسٹرک کے وہ ان کو کنزرگ کیا جائے جو آلڑی اگزسٹنگ ریسورسیں ہیں ان کو سافت کیا جائے اور ساتھی ساتھ رین وارٹر کو کنزرگ کیا جائے تاکہ جو ہماری اویلیبیلٹی ہے پانی کی ہے وہ ڈسٹرک میں اس کو ہم امپروو کر سکیں اور ساتھی ساتھ ان دین ڈالوں کو کنزرگ کر سکیں جہاں پر جو ہے گندگی جا رہی ہے جہاں پر ڈرائی ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کنزرگ نہیں کر پائے آج تک اس نے یہ ابنان کا نام دیا گیا ہے کومیشن کا نام دیا گیا ہے ہم سارے ویلیجز میں ایسے پوٹس ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہ رین وارٹر کو کنزرگ کر سکیں نیشنل ہیلتھ میشن جمو کشمیر کے جانب سے فیسیلیشن ایوارڈ سیرمانی کا نقاط کیا گیا بینکٹھال شرینگر میں اس تقریب کا نقاط کیا گیا اس میں ہیلتھ میشن سے جڑے کسیر تعداد میں ڈاکٹر اور افسران ساتھی عددارہ انہی شرکت کی اس موقع پر مختلف پرائیمری ہیلتھ سینٹرز کے ایوارڈ سے نوازا گیا نمکشمیر گورنر کی مشیر وجہ کمار نے انہیچ ایم کے تحت بہتر خدمات انجام دینے والوں کو سہولیات اور انعامات سے نوازا یہ کہنے چاہتا ہوں اور بھی کرنے کا بہت چیز ہے لیکن ایشمہ ان بارت میں ہمارا بہت آگے ہیں انفرن موٹالیٹ ریٹ بہت امپرو کیا ہے ہم نے ہمارا رینکنگ بہت امپرو ہو گیا تو ہمارے ڈسٹرٹ ہاسپٹل اودمپور کو نیشنل کالیٹی سیٹفیکیشن مل جگیا ہے ہماری اور گاندی نگر ہاسپٹل کا بھی ایسیسمنٹ ہو چکا ہے اور ریزلٹ ایویٹڈ ہے ہماری کوشش ہے اور بھی ڈسٹرٹ ہاسپٹلز بارہ مولا انتناک لے کو اس سال ہم کالیٹی ایسیسمنٹ سیٹفیکیشن کروائیں اسی طرح سے کئی سارے کمیونٹی ہیل سینٹرز پرائیوری ہیل سینٹرز ان کا بھی سیٹفیکیشن کرائیں تو کافی زور دیا جا رہا ہے کالیٹی ایمپرویمنٹ پر کہ نہ صرف ہم کو کانٹیٹی پر زور دینا ہے بڑکی کالیٹی کو بھی زور دینا ہے تاکہ پیشنٹس کو ہم اچھی سرویس ڈیلور کرسکے وہیں ٹوریسٹ ریزورٹ گلمرگ میں زلانتظامیہ کے جانب سے گلمرگ کی مزید جازبی نظہر اور سابسطرہ رکھنے کے لئے ایک میٹنگ کا انقاط کیا گیا اس میں بارہ مولا کے عالی عدداران کے علاوہ ہوتلوں کے مالکان میونسپل کامیٹی اور ٹریڈرز کے افسران نے بھی شرکت کی اس دوران پولیتھین چپس اور پلاسٹک پر مکمل طور پر پابندی آئید کر دی گئی دوسری جانب حالی میں ایک ٹوریسٹ کا والیڈ گم ہو گیا جس کو ایک مقامی کے جانب سے واپس کرنے پر اسے بھی ناماز سے نماز آ گیا اس موقع پر گلمرگ کو ڈبلپ کرنے والوں کے ساتھ زی میڈیا کے ریپورٹر بی اے ساغر کو بھی ایوارڈ سے نماز آ گیا آج کی جو میٹنگ تھی وہ اسی سلسلے میں تھے اس میں انہوں نے جو ہمارے ڈسٹرک بارہ ملا کے ڈسٹرک سیکریٹری ڈسٹرک لیگل آثورٹی ہیں وہ خود تشریف لائے تھے اور سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو 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 اس سے جڑے ہیں اس معاملے سے ان سب کو ہم نے لائے تھا خاص کر جو گلمرگ کے سٹیک ہولڈرز ہیں تو اس بس سے اسی پہ بحث چڑ رہی تھی پریزنٹیشنز بھی ہوئی تھی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ گلمرگ میں آرڈی دو پلانٹ لگے ہیں دورزم ڈسٹینیشنز میں سب سے پہلے جو پلانٹ لگے مینٹرک ٹرک لگا وان میٹرک ٹرک کار یا دو میٹرک ٹرک کار جو بیویوڈیگری ڈگریڈی بل پلانٹ ہیں وہ سٹیک نہیں سب سے پہلے گلمرگ میں لگا گلمرگ کے بعد وہ باقی جگہوں پہ وہی موڈل ٹائپ آگے چلا گیا تو یہ بہت ہی سکسپل ہمیں رہا جو ہم اس میں پروسس کر رہے ہیں تب جا کے ہم آج اس مقام پہ ہیں کہ آلینڈے لیول پہ گلمر کو تھرڈ کلینیس ڈسنیشن قرار دیا گیا ہے پڑھیں گے بلٹن میں آگے بٹل بالیان میں سی آر پی ایف کے ایک سو سلتاسی بٹالین کے جانب سے پلانٹیشن ڈرائیب کا نقاط کیا گیا اس دوران کثیر تعداد میں پودھے لگائے گئے اس پلانٹیشن ڈرائیب میں بٹل بالیان علاقے کے مقامی لوگوں نے بھی حصہ لیا وہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی بی گپتہ نے کہا کہ بلانٹیشن ڈرائیب سی آر پی ایف کے جانب سے چلایا گیا ہے جو بٹل بالیان کے مقامی لوگوں کے اشتراک سے ایک ہفتے تک جاری رہے گا اور زلہ ترقیاتی کمیشنر گاندربل حشمت علی خان نے زلے میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تعلقات سے چل رہے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کا انقاط کیا اس میں انہوں نے اس تعلق سے کیے گئے اقدامات کے تائیں متعلقہ افسران سے پوچھتاش کرتے ہوئے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں خاص تجاویز پیش کیے بڑھیں گے آگے ڈگری کالیج کاندربل کے طلبہ نے کشمیر یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا اور زوردار نارے بازی کی اس دوران طلبہ نے روڈ جام کر دیا اور کچھ دیر کے لیے گاڑیوں کے آمد و رفت کو روک دیا طلبہ کا کہنا تھا کہ انتہان کا پراپر نساب سے بار آئے تھا طلبہ نے کشمیر یونیورسٹی کے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسئلے جلد سے جلد حل کیے جائیں جی سر ہمارا آج فورٹس ہم بیسی فورٹس ہم کشمیر یونیورسٹی اندر آتا ہے ہمارا کالیج ڈگری کالیج کاندربل جو ہے ہمارا پشلی بار بیزولجی پیپر تھا جو کہ آوٹ آف سیل بس ٹوٹلی آوٹ آف سیل بس تھا جو کہ فیشریز میں آتا ہے جو ہمارے سیل بس میں تھا تھا ہے ہی نہیں اور آج ہمارا باٹنی پیپر تھا سیم کیس یہاں پہ بھی ہوا ہمارا آج بھی آوٹ آف سیل بس پورا آیا تھا ہمارا فیزیولجی ہوتا ہے ہمارے ہمارے باٹنی سیل بس میں وہ آوٹ آف ٹوٹلی آوٹ آف سیل بس آیا آج ہمیں ہمیں ہوتی کال کرکل پیپر آیا تھا تو کشمیر یونیورسٹی ہمارے فیوجر کے ساتھ سیرے کھیلے پہلے تو ہمارے سیکنڈ سیمکاریزارڈے نکلا اس کو بھی ہمیں سارے بچوں کو کیمسٹری میں پھیل کر کیا ہے اور آپ ہمیں یہ باٹنی کا پیپر اس میں بھی پتہ نہیں آپ کیا ہوگا اور جب ہمارا پشتی بار سال جی پیپر آوٹ آف سیل بس آیا تھا تاب انہوں نے سنگل شیٹ آف نوٹس بھی نہیں دیا کیا ایسا کچھ ہم سے گلتی ہو گیا یا ری ایکزامنیشن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پروڈیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو آج باٹنی کا پیپر آیا تھا اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جنز آیا ہو رہا ہے ہمارا ٹائم بھی بہت کم ہے تو ہم اس لئے یہاں پر پورٹسٹ کر رہے ہیں ایشوپیہ زلے کے کیلر علاقے میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اور طلبہ نے اعتجاجی مظاہرہ کیا طلبہ نے گتی پورا میں نئے کالج کی تعمیر کی مخالفت کی اعتجاج کر رہے طلبہ نے کہا کہ کیلر میں ڈگری کالج کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایشوپیہ اور پلواما کیلر علاقے سے دور ہیں مظاہرین طلبہ نے حکومت پر الزام لگا اور کیلر سے گتی پورا میں کالج شپٹ کیا جانے کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لئے کیا جا رہا ہے اور سیاسی لیڈران ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں طلبہ نے زوران حکومت سے اپنے فیصلے پر نظرے ثانی کرنے کی اپیل کی اور کیلر میں ڈگری کالج واپس لانے کی مانگ کی ہمیں کالج جائے ہمیں بڑھنے کا بہت شوق ہے ہمیں بہت بڑھ جانا پڑتا ہے اپنے مواما کبھی کبھی گائری ملتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں کبھی کبھی کلاسز مس ہوتے ہیں اسی لئے میں گورنمنٹ سے بھوکاری کرتی ہوں کیا ان کی ریپیسٹ میری ریپیسٹ انگی ان سے بہربانی کر کے ہمیں کالے ہی دیجئے ہمیں بہت دو جانا پڑتا ہے ہمیں پڑھنے کا بہت پہلے کی ایڈکیشن ہے تو سب کچھ ممکن ہے اگر ایڈکیشن یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ لیکپ ایڈکیشن ہے اس کا اثر کیا ہے اس کا مطلب یہ کیوں ہے لیکپ ایڈکیشن کیوں ہے کیونکہ یہاں جو ہے یہ ٹوانٹی فائو کلومیٹر آوے فرم ڈسٹرک پلواما اینڈ ٹوائل کلومیٹر آوے فرم ڈسٹرک شوپیان تو اتنی ساری ڈسٹرنس ہے تو یہاں کے جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں یہ اگر صبح دس بجے ساڑھے نو بجے کلاس لگ رہا ہے تو یہ کلاس پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کیا کیا ٹراپک کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی جو واقت جو نامسائد حالات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا مطلب کالج نہیں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں کا جو جو پیرنٹس ہے وہ اپنی بچیوں کو کالج نہیں بیش سکتے کیونکہ وہ ان کو سکتے ہیں جمع کشمیر کے مدے پر کل دلی میں بی جے پی کور کامیٹی کی ایک اہم بیٹک ہونے والی ہے اس بیٹک میں جمع کشمیر کے حالات اور وہاں انتخاب پر چرچہ ہو سکتی ہے بیٹک کی صدارت ایگزیکیوٹیو صدر جے پی نڈا کریں گے بیٹک میں نئے تنظیب جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش بھی شامل ہوں گے اس بیٹک میں کئی بڑے فیس لے لیے جا سکتے ہیں تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں جمع کشمیر کے مسئلے پر کل بی جے پی کی ایک اہم بیٹک ہو سکتی ہے دلی میں بی جے پی کور کمیٹی کی یہ بیٹک ہونے والی ہے اس بیٹک میں جمع کشمیر کے حالات اور وہاں انتخاب پر چرچہ ہو سکتی ہے بیٹک کی صدارت ایگزیکیوٹیو صدر جے پی نڈا کریں گے اس بیٹک میں نئے تنظیب جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش بھی شامل ہوں گے بتا جا رہا ہے کہ بیٹک میں کئی بڑے فیس لے لیے جا سکتے ہیں اہم خبر بتا رہے ہیں ناظرین آپ کو جمع کشمیر ریاست کے اس اہم مسئلے پر دلی میں بی جے پی کور کمیٹی کی بیٹک ہو سکتی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایگزیکیوٹیو صدر جے پی نڈا بھی اس بیٹک میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جمع کشمیر ریاست میں انتخاب کر آئے جانے کو لے کر بھی چرچہ ہوگی اور ریاست کے حوالے سے کئی اہم فیصلے اس بیٹک میں لیے جا سکتے ہیں دلی میں آنے والے کل میں یہ میٹنگ ہونے والی ہے بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو تعدے کہ اس بیٹک میں نئے تنظیم جنرل سیکیٹری بیل سنتوش بھی شامل ہوں گے بیٹک میں کئی بڑے اور اہم فیصلے لے جا سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بیٹک جمع کشمیر مسئلے کو لے کر کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں انتخابات کب کر آئے جائیں کس طرح کر آئے جائیں اس پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی جو پی کور کمیٹی کی اس بیچک میں کئی اہم فیصلے لے جا سکتے ہیں تو بیتروں سے کشمیر کا مسئلہ خاصہ چرچوں میں ہے پی ڈی پی صدر میں بوبا مفتی نے آرٹیکل پیتیس سے کو لے کر متنازہ بیان دیا وہاں ہی کئی اور مسئلے مسائل ہیں جمع کشمیر ریاست کے جن کو لے کر لگتار سیاسی سرگھر میں آتیز ہیں تو ریاست کے حوالے سے کئی اہم بڑے فیصلے لے جا سکتے ہیں اس بیٹر کے دوران بی جو پی کور کمیٹی کی اہم بیٹر ہے جی پی نڈا پارٹی کے ایکزیکیوٹیف صدر بھی اس بیٹر میں شامل ہوں گے ریاست میں انتخابات کرائے جانے کو لے کر بھی کئی اہم چرچائیں اس بیٹر میں کی جا سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹر میں کئی اہم فیصلے لے جا سکتے ہیں جمع کشمیر ریاست کے حوالے سے بردین ملٹن مارگے دو روز کے بعد موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی امنات یاتروں کو پہلگام کے راستے سے آگے جانے کی اجاست دی گئی 35 کلومیٹر لمبی ٹریک پر یاتروں کے لیے موسم خراب ہونے کی صورت میں شیشناک پنجھتارنی اور پیسو ٹاپ بر یاتریوں کی رکنے کا انتظام کیا گیا ہے ہم لوگ روز وہاں جا کے ویٹ کرتے ہیں اور ریٹنس آ رہے ہیں آج سائد ہو پہ ہمارا درشن ہو جائے ہم یہاں امرنات کی جاترہ کرنے آئے ہیں ہم نے چوپر بک کیا ہے فور امرنات یاترہ بٹ ہماری ڈیٹی 27 تارک کی 25 تارک سے ویدر کنڈیشن ٹھیک نہیں ہونے سے چوپر رائیڈ رکی گئی ہے کل راستہ اوپر بھیڑ بڑھنے کے کارن کل یہاں سے چندنواری سے لوگوں کو روکا گیا تھا موسم بہتری آنے کے ساتھ ہی دو دن کے بعد رکی امرنات یاترہ کو آج دوبارہ پہلگام سے بحل کر دیا گیا آج پہلگام کے بیس کیم سے بارہ سو کے قریب یاتریوں کو چندنواری اور چندنواری سے آگے جانے کی اجازت دی گئی اور یاتریوں سے موسم کے حوالے سے باخبر رہنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے اگرچہ ابھی چوپر سروش شروع نہیں کی گئی لیکن پہلے جانے والے یاتریوں کو آگے بڑھنے سے پہلے مختلف محکموں سے رابطہ قائم کرنے اور موسم کو دیکھ کر ہی آگے چلنے کی ہدایت دی گئی ہے خالد منتظر زی میڈیا نیٹورک بیس کیمپ نونیون پہلگام اور آپ کو تعدین کی بالٹال سے گفہ تک کا راستہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے گفہ تک جانے کے دوران راستے میں کئی امانات یاتری بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اگر وقت پر امرجنسی میڈیکل فیسلیٹی نہ ملے تو ان کے جان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے تاہم بالٹال سے گفہ کے راستے میں جموکشویر پولیس کے ماؤنٹین ریسکیو ٹیم پورے ٹریک پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راستے میں امارٹی کی کئی ٹیم میاد پرو کی مدد کیلئے تیار رہتی ہے اور بیس ہاؤسپیٹل تک پہنچانے میں اہم رول نبھا رہے ہیں میرا ساس ادھری کون رہا تھا ادھر سے میرا ہیلی پیڈ سے ادھر لے کے وہ ٹیٹمنٹ دی رہے ہیں وہ ٹیک لگ رہے ہیں ادھر ٹیٹمنٹ بہت اچھی دی رہے ہیں میرا بھرے رسک لے کے ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ٹیک ہو رہا ہے بھی میرا تو تبیت بہت کراب تھا ابھی ٹیک لگ رہے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد جب آسپیٹل آئے پر سوچا نہیں تھا کہ ٹیٹمنٹ ہوگا ٹیٹمنٹ واگے بہت اچھا کر رہے ہیں ڈاکٹر بھی سارے اچھی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم پورا ریپورٹ کر رہے ہیں ہونے کے بعد پھر دیکھو اگر ہو گیا تو آگے درشن پہ پھر جائیں گے اور بہت بڑیا یہاں بھی ہستا ہے سب پرکار کے کسی پرکار کے ہمارے کو دکھ تکلیم نہیں ہے سب بہتیاری کی طرح ہمارے کو لوگ رکھ رہے ہیں کسی بہر پرکار کا سیوگ کر رہے ہیں بڑھیں گے آگے زلہ ترقیاتی کمیشنر کلگام ڈاکٹر شمی محمد بانی نے گارمنٹ آئی سیکنڈری سکول دیو سر میں پنچائت لیول چیس اور کیرم مقابلے کا آغاز کیا اس موقع پر ڈی ڈی سی کلگام نے کہا کہ اس طرح کی پروگرام کا ہے مقصد سپورٹس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے پروگرام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ڈی وائی ایس ایس او نے کہا زلے کے گیارہ بلوک کی تمام پنچائتوں میں یہ مقابلے کرایا جا رہے ہیں جس میں ہر پنچائت سے قریب چالیس ٹوڈنٹ چیس اور کیرم میں حصہ لے رہے ہیں دیو سر میں پنچائت نے یہ مقابلے کا انعقاد کیا کیرم جیسے کھیلوں کی کمپیٹیشن رکھے گئے تھے اور اس مقابلے میں اچھی تعداد میں بچوں نے شرکت کی تو بلوک لیول پنچائت حلقہ وائز یہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا اس میں کیرم جیسے کھیل کو مقابلے میں رکھا گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر کروک کریں گے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جیشہ محمد کا ایک ملیٹنٹ گرفتار کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جیشہ محمد دہشت گردانہ تنظیم کے ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے نائے نے یہ گرفتاری کی ہے بڑی خبر اس وقت کی ریاست کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جیشہ محمد دہشت گردانہ تنظیم کے ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے نائے نے یہ گرفتاری کی ہے مانیش شکلا زی میڈیا کے نمائندے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں مانیش کہاں سے جائش محمد کے اس ملیٹنٹ کو عرسٹ کیا گیا ہے کیا کوئی انپوٹ ملے تھے نائے کو جی ہاں دیکھیں نائے نے ایک پہلے کیس درج کیا ہوا تھا جس میں ان کو یہ پاس جانکاری ملی تھی کہ جائش محمد ہے جو آتن کے گھٹ ہے وہ جمہو کشمیر میں اپنے جو بیسز ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں پہلے بھی جو جمہو کا سینٹر جیل ہے اس میں بھی نائے کو اس طریقے کے انپوٹ ملے تھے اور انہی سے جڑے کچھ ایکیوز سے پوستاش ہوئی تھی تو جو بیٹ ہے جس کو نائے نے ارسٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں جانکاری ملی تھی کہ یہ وہاں پر جو جائش محمد کا سلپر سیل ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے اور یہ جو سلپر سیل سے یہ مدد کرتے ہیں ایسے گروپ کو جب بھی کشمیر میں ٹیرائر اٹیک کرنے ہوتے ہیں تو جمہو کشمیر میں جیش کے نیکورک کو لگتار ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کی قواعد کے چلتے ہیں یہ ایک کامیابی نائے کو حاصل ہوئی ہے نائے نے ایرسٹ کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ نائے یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس بھٹ سے پوستاش کر کے یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کے سمپرک میں اس کے ساتھ میں اور کون لوگ ہیں جو جائش محمد کے لئے کام کر رہے ہیں شکریہ آپ کا منیش آپ جڑے ہمارے ساتھ اس خبر پر بہت شکریہ آپ کا جائش محمد کا ایک ملٹن ٹیرسٹ کیا گیا ہے نائے نے یہ گرفتہ رہی ہے